سلام علیکم 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 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کا آ جائے گا آپ لوگوں کو اپنی ویو کیلنڈر کے اوپر جو ڈیٹ منشن آپ لوگوں کا فائنر ٹام کا جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ گیارہ مارچ ٹو تھوزن ٹونٹی فور کی ڈیٹ ہے کہ اس تاریخ تک آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے اس سے آگے بھی آ سکتا اور اس سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو کیلنڈر کے اوپر آپ کی ڈیٹ منشن ہے جو فائنر ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ یہی منشن ہے اور ہوپس ہو کہ اسی ڈیٹ کے مطابق جو ہے آئے گا آپ لوگوں کا جیسے کہ بارہ ڈیٹ اس کے اوپر آپ کو اس سے اوپر جو ڈیٹ منشن ہے وہ بارہ فیب کو آپ کا فائنر ٹام کا پیپر جو ہے وہ سٹارٹ ہونا تھا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا کہ آپ لوگوں کے بارہ تاریخ سے ہی پیپر جو ہے وہ لینا سٹارٹ کی ہے ویرتول نے اور جو ڈیٹ جو ہے فائنر ٹام کے لیے کیلنڈر میں بتائی گی آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ گیارہ مارچ ٹو ایٹ آجائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا ریزلٹ بھی اچھا آجائے نیکسٹ آجاتے ہیں جی آپ لوگوں کا فائنر ٹام کا پیپر جو تھا وہ کتنے نمبر کا تھا کتنے نمبر لینا ضروری ہے کتنے نمبر والے پاس ہوں گے اور کتنے نمبر والے جو ہیں وہ فیل ہوں گے سب سے پہلے میں آ جاتی ہوں آپ لوگ کے پاس ایم سی قیوز کرنے تھے مطلب بہت میٹو سے کہ آپ کو میں نے کہا ہوا تک ساری کرنے لیکن ساروں میں سے آپ لوگوں کے سیلیکٹڈ وہی ہوں گے جو بیسٹ آپ لوگوں کے ٹھیک ہوں گے تینتیس نمبر آپ لوگوں کے ایم سی قیوز کے ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس شارٹ قوستن تھے اور لانگ قوستن تھے شارٹ قوستن جو تھے وہ یہ آپ لوگوں کے پاس چھے جو تین نمبر کے تھے اور ٹوٹل جو مارکس سے وہ تین تین نمبر کے تھے بارہ چھے قوستن آپ نے کرنے تھے اور اس کے نمبر تھے شارٹ کوسٹن کے نمبر تھے بارہ اب گنتے جائیں تین تیس نمبر تھے آپ کے ایم سی کیوز کے بارہ نمبر تھے آپ کے شارٹ کوسٹن کے اور لانگ کوسٹن آپ کے پاس تھے چار آپ نے کرنے کتنے تھے تین اسی طرح شارٹ آپ کے پاس چھین کوسٹن تھے آپ نے چار کرنے تھے جو تین مارکس کے تھے اور لانگ کوسٹن جو تھے وہ آپ کے پاس تھے چار کوسٹن تھے پانچ نمبر کے تھے اور چار میں سے آپ کو ایک کی چوہستی تین کرنے تھے اور اس کے نمبر جی ہوگے آپ لوگوں کے پاس تین کریں گے تو پانچ پانچ نمبر کا تو پندرہ نمبر تین تیس نمبر کے آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوگے بارہ نمبر کے آپ کے پاس شارٹ کوسٹین ہوں گے اور پندرہ نمبر کے لانگ کوسٹین ہوں گے اگر آپ ان کو جمع کریں گے پلس کر لیں تو آپ کے پاس ٹوٹل جو نمبر بنتے ہیں وہ سکسٹی بنتے ہیں ساٹھ نمبر کا آپ کا ایک سبجیکٹ کا پیپر تھا ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی میں گین ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ تین تیس نمبر آپ کے ایم سی کیوز کے بارہ نمبر آپ کے شارٹ کوسٹین کے اور پندرہ نمبر آپ کے لانگ کوسٹین کے ان ٹوٹل کو آپ اگر سبمیٹ کرے پلس کریں گے ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس نمبر بنتے ہیں سکسٹی اور ساٹھ نمبر کا آپ کا پیپر تھا ساٹھ میں سے مین بات آ جاتی ہے کہ پاس کتنے والا ہوگا اور فیل کتنے والا ہوگا مینلی میں آپ کو سب سے کم پرسنٹیج بتا رہی ہوں سب سے کم پرسنٹیج جو آپ کی ہونی چاہیے آپ کی سکسٹی میں سے ایٹ لیس جو کم سے کم مینیمم میں آپ کو مارکس بتا رہی ہوں آپ کے تھرٹی یا فورٹی مارکس وہ لازمی ہونے چاہیے آپ لوگوں کی پاسنگ کیلئے نہیں بتا رہی ہی ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر نارمل جو سب سے لو اور مارکس ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے ویسے تو آپ لینے کو تھرٹی بھی لے سکتے ہیں آپ پاس ہو جائیں گے تھرٹی بھی لے سکتے ہیں تھرٹی سے بھی لو نہ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کا سی جی پی جو بہت ایفیکٹ کرے گا بہت لو چلے گے جائے گا سب سے لیس جو ہے میں نے آپ کو تھرٹی بتائیے لیکن میں نے آپ کو کہا ہے تھرٹی فائی فورٹی ہونی چاہیے اور جن سٹوڈنٹ کی پرپریشن جو ہے وہ اچھی تھی اور بہت زیادہ اچھی تھی ان کے تو میری خیال سے سکسٹی میں سے ففٹی بھی آتے ہیں سٹوڈنٹ کی ففٹی فائی بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں کی پرپریشن جو ہے وہ کیسے تھی لیکن میں آپ لوگوں کو جو سب سے لویس پرسنٹیج میں نے بتایا تھرٹی مارکس آپ لوگوں کے لازمی ہونی چاہیے پاس ہونے کے لئے اور اس سے تھوڑا سوپر آئے جائے تو آپ کے فورٹی اور فورٹی فائیو کی لائن میں آنے چاہیے مارکس ادروائز آپ تھرٹی سے بھی لو جائیں گے آپ فیل تو ہوں گے لیکن آپ لوگوں کا کسی جی پی بھی کافی افریکٹ کرے گا آپ کا سی جی پی جو ہے وہ لو ہو جائے گا اب آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی میں نے آپ لوگوں کو فائنل ٹم کا ریزرٹ کس دیٹ کو آ رہا ہے وہ بھی بتا دی ہے اور فائنل ٹم کا پیپر کتنے نمبر کا تھا یہ بھی بتا دی اور کتنے نمبر آپ نے لینے یہ بھی بتا دی اور کتنے نمبر والا پاس ہو گئے یہ بھی بتا دی اور کتنے نمبر والا فیل ہو گئے یہ بھی بتا دی ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ویڈیو کا جو سی جی پی کلکولیٹر ہے اس سے آپ اپنے مارکس کلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں بائی مستیک ویڈیو یونیورسٹی مطلب انسان ہے کسی سے بھی مستیک ہو سکتی ہے آپ کے ریزلٹ کلکولیشن میں آپ کتنے نمبر آیا تو مشین ہے سوفٹ ویئر ہے کوئی بھی مستیک ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اپنے مارکس ایک بار ضرور لازمی کونٹ کر لیا کریں میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ آپ اپنے سی جی پی کلکولیٹر کو یوز کر کے اپنے مارکس کلک کیسے کونٹ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی واج کرنی ہے اور یہ ویڈیو واج کرنے کے لیے آپ کو نوٹیفکیشن ملنا لازمی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں پلس ایک بات میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی چلوں گا میں نے کہا آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کا ریزرٹ جو ہے وہ ابھی ٹائم آنے میں ایک منت جو ہے وہ لگ جائے گا تو ایک منت کو آپ لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا کیش کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ایک منت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ انگلیش لینگویج کو کورٹ سٹارٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن ارننگ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ میٹھل میں آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں سکھا سکتی ہوں کہ آپ ویڈاوٹ انویسمنٹ کی ہے آپ لوگ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں گھر بیٹھ کے سپیشلی گرز تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پر کام سٹارٹ کروں تو آپ لوگ نے مجھے لازمی سپورٹ کرنا ہے کمنٹ بے بتانے اور لائکس کے ذریعے مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ کام چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس ویڈیو کے پر جیسے آپ لوگوں کو 100 لائکس کا ٹارگٹ دے رہی ہوں اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کی بھی ہلپ ہو اینی پروبلم اور کنفیجن یو کن آس میرے کمنٹ سیکشن فار مور ڈیٹیلز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور اپنے پروبلم اور کنفیجن آپ کو مور ڈیٹیلز آنے والی نیکس ویڈیو تک لئے اپنا حیال رکھے گا اسی طرح سپورٹ کرتے رہے گا اللہ حافظ گوڈ بائی